اگر وہ زیادہ باؤنڈ کریں گے تو ان کے اندر جگیا سا پیدا ہوگی اگر وہ اگدم ہی چھوٹ دے دیتے ہیں جیسا کہ میں نے کہا کہ جو امیر گھرانے کے بچے ہیں ان کو زیادہ چھوٹ مل جاتی ہے اسی لیے ایسے کرائم ہوتے ہیں اور ایک جو سب سے ضروری بات میں کہنا چاہوں گا پرانے زمانے میں جو دھرم کا گیان دیا جاتا تھا جو سورگ و نرک کی جو جھوٹی کلپنا کرائی جاتی تھی وہ اسی لیے کرائی جاتی تھی تاکہ ایسے کرائم نہ ہو اوکے اوکے مل سیٹ میں کہنا چاہوں گا کہ ہمیں سب سے پہلے نشے کو دیکھنا چاہیے جو پی بچے کو دیا جاتا ہے اس نشے پہ ہم لوگوں کو روک لگان چاہیے اور ہماری گورنمنٹ کو تیکھنا چاہیے کہ بچے کہاں سے نشہ لینا شروع کر رہے ہیں اور کیسے طریقے کے نشہ لینا شروع کر رہے ہیں تو ہمیں اس نشے پہ روک لگا دینا چاہیے اوکے ایک بچہ اور ہے جو جتنے بھی دوستی کے جتنے بھی سٹیٹ میں جو تھانے ہیں اس میں جے ڈبلو ہے لیکن وہ بچوں کو دیکھتی نہیں ہے بچوں کے بارے میں بلکل چارچانی کرتی انہیں ہر سٹیٹ میں جتنے بھی جیسے جتنے بھی مولے ہوتے ہیں بچوں کے ساتھ اور جو پریشانی ہیں یہ جس طرح کی بتا رہے ہیں چاہے وہ سکولوں سے نکل کر آ رہی ہیں یا سدھار گراؤں سے اس کے بارے ہیں بچے بیان کر رہے ہیں کیوں ہم اس طرف ہمارا جو فوکس ہے جو ہمارے انجیوز لگے پڑے ہیں جو سرکار لگی پڑی ہے کیا وجہ ہے کہ ان چیزوں پر ہمارا فوکس نہیں ہے جس طرح سے بدلاؤ سماج میں آ رہا ہے لگزرچ بڑھ رہے ہیں لوگوں کی اچھائیں بڑھ رہی ہیں جو ہم دیکھتے ہیں بچے اسی طرح بڑھ رہے ہیں ہم تائمری جمعیداری اپنی جو ہے وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ سارے بچوں کو اسکول میں ہونا چاہیے سرکار اتنا پیشہ پانی کی طرح بہاتی ہے اسکولوں کے نام پر لیکن اسکول میں جہادہ تر اسکولوں میں ٹیچر نہیں ہیں ٹیچر ہیں تو پیرا ٹیچر ہیں اسکول میں پہانے کے بلیک بورڈ انفرائی سٹیکچر نہیں ہے بچے اسکول میں پڑھ نہیں پاتے یہ مدر میل ملتا ہے اس میں گھپلا ہے کتاب کاپی ملتی ہے اس میں گھپلا ہے تو اس طرح سے جتنی چیزیں ہونی چاہیے یہ پرائیمری سٹیکچ تو ہمارا یہی ہے کہ ہر بچے کو اسکول جانا چاہیے ہم سروات میں گلتی وہی سے کرتے ہیں بچوں کی پڑھائی کا ہم پراپر انتظام نہیں کرتے اگر سارے بچے اسکول جائیں وہاں ان کے اچھے سنسکار پڑھیں بچے کے سنسکار دو ہی جگہ پڑھتے ہیں ایک تو گھر میں پڑھتا ہے اور دوسرا جو ہے اسکول میں پڑھتا ہے ہم نے پہلے بھی کہا کہ جو گھر کا سنسکار ہے اس کے پراتی جو ہے ماں باپ اداسین ہیں یا کسی مجبوری میں وہ دھیان نہیں دے پاتے ابھی جو چرچہ ہوئی کہ بڑے پریوار کے بچے بھی بگرتے ہیں بہت بگرتے ہیں آپ کے پنجاب میں 73% بچے ڈرگ ایڈکٹ ہیں ڈرگ ایڈکٹ اس لیے ہیں کہ پڑھ لیے ان کے ماں باپ کا لاکھوں پیہ خرچ ہوا لیکن ان کو نوکری نہیں ملی نراث ہو گیا تو ڈرگ ایڈکٹ لیے کہ اس کو سہولتیں ملیں لیکن آپ ایسے پریوار دیکھیں جہاں ماں باپ کا جھگڑا رہتا ہے اور پرش پتنی پہ ہر سمیں ہاتھ اٹھاتا ہے تو وہ لڑکے کو گھر میں میسیج جاتا ہے میں بھی اپنی بیوی کو میں سڑک پہ چلتی لڑکی کو مارا پیٹی کر سکتا ہوں پہلی بات دوسرا ماتا پتا کیا کریں گے اگر پتا خود ہی چرسی ہوگا یا شراب پیتا ہوگا یا پیسے چراتا ہوگا کچھ بھی کرتا ہوگا جس کے پیچھے آپ یہ کیول نہیں کہہ سکتے کی گریبی کراتی ہے کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ اوچھے ٹپکے کے لوگوں میں بھی الکوہولزم، نیکوٹین ابیوز میڈیسنز ابیوز کیمیکل ابیوز بہت سی چیزیں ایسی ہیں جہاں پہ ماں باپ ایک غلط رول موڈل ہے بلکل پنکی جی جس طرح بھی بات ہو رہی تھی سات سال کے عمر میں تو ہم یہ کہہ دیتے ہیں اس کی کرمینل رسپونسیبلیٹی ہم کہہ کر سکتے ہیں سات سال اور پھر ادھر ہم چلے جاتے ہیں اٹھارہ سال تک کیا آپ کو لگتا ہے دنیا میں سب سے کم ہے ہماری سات سال دنیا کے دیشوں میں بارہ سال ہے یونی سیف کہتا ہے کہ تیرہ ہونا چاہیے یہ مطلب کیا کانٹیڈکشن ہے کانٹیڈکشن اپنے آپ میں ہے تب ہی ہم کہتے ہیں کہ جب آپ کا گناہ ہے آپ کے سامنے تو یہ من دیکھیں کہ اس کو کس کٹیگری میں ڈالا جائے کسی نے گناہ کیا تو کٹیگریزیشن گناہ سے ہونی چاہیے اور ساماج کے خلاف جو چیز ہوئی اس سے ہونی چاہیے بچوں کی باتیں سنتے ہوئے اس بات سے ہو رہی ہے کہ سب نشے کی بات کر رہے ہیں اور اس بات سے کہ اگر سکولوں میں یہ حالت ہو گئی ہے اتنے لارڈ سکیل پر چیز ہو رہی ہے تو سچ مچ ہمارے ساماج میں ایک بہت بڑی کمی ہے جس کو ہمیں تو کسی نے کسی طریقے دیکھیں ایک جس کہنا موریلیٹی وہ ایک بات ہو گئی جب ہم ایک انگولی ایک بچے کی طرف اٹھاتے ہیں تو تین انگولیاں ہماری طرف اٹھتی ہیں اور وہ تین انگولیاں ہم ساماج کی طرف اٹھتی ہیں ہم نے کیا بچے کے لیے اس طرح کے کی ویلیو سسٹم اس طرح کے سنسکار اس طرح کے کی اپرچویوٹیز بھی ہے کہ وہ بچہ ڈریفت نہ ہو جائے غلط کاموں میں جب تک ہم ہماری ریسپانسیبیٹیز نہیں پوری کر پائیں گے اس کو انگریزی میں کہتے ہیں پیونٹیو آسپیکٹ اگر وہ نہیں اٹینڈ کر پائیں گے کچھ نہ کچھ سمیں ٹیچر اس کے اوپر لگاتے تھے اس کے علاوہ ایکسٹر کریکویل ایکٹیوٹیز ہوتی تھی اور بچوں کی انوالمنٹ جیسے انسی سی ہے گرل گائیڈ ہے بوئی سکاؤٹس ہے جن میں ہر طرح سے اچھی باتیں سکھائی جاتی ہیں اس میں انوالمنٹ رہتی تھی بچوں کے پاس فرصت ہی نہیں تھی ہومورک کرنے کے بعد کھیل کود کے بعد کہ وہ ڈرگز کا سوچیں اور ٹیچرز بہت ہی زیادہ محنت کرتے تھے کلاس میں ٹیوشن کی ضرورت ہے ٹیوشن کا نام نہیں منشن تھا اگر دکت ہوتی تھی تو ٹیچر خود ہی آپ کا پرابلم سالف کرتا تھا جائے اس کو لیٹ بیٹنا پڑے لیکن آپ نے دیکھا کہ یہاں بچوں میں اپنے اندر ہی کانفلکٹ ہے ایک بچہ کہہ رہا ہے کہ مورل ڈیبلپمنٹ میں آگے پہلے سکول میں پڑھایا جاتا تھا ایک بچہ کہتا ہے جھٹلا بچے کے مند میں رہتی تھی تو وہ اچھے اور برے میں فرق کرتا تھا آج کے بچے کے ساتھ کہ آپ جھٹلا کے بتا سکتے ہیں کہ یہ سوارگ ہے اور یہ نرک ہے اور اس کا مطلب ان کو وشواس نہیں ہے کی سوارگ ہے نرک ہے چلیے وہ لفت چھوڑ دیجئے گوڈن بیٹ تو ہے ملونجی میں آپ کو بشتر کہہ رہے ہیں کچھ ملونجی ہر بچوں کے اپنی غلط کہانی ہے جیسے ایک بچہ ایکس ہے یہ ساروں کے نام ہیں یہ سارے ریلز ہیں بچے میں نے پوچھا کہ یار تو یہاں کیسے آ گیا آپ سب سے پہلی بات ہے کہ آپ کو بچہ بننا پڑے گا آپ کو اس لیول پر آنا پڑے گا آپ کو بھول جانا پڑے گا آپ ڈیریکٹر ہیں ایڈوکیٹ ہیں آپ سلیبلٹی ہیں تو وہ کہتا ہے کہ انکل ہم لوگ کھیل رہے تھے اور مجھے گصہ آ گیا بغل میں ایٹ رکھا ہوا تھا میں نے ایٹ لیا اور مار دیا اب مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ مر گیا مر گیا مجھے تو جب مر گیا تو مجھے تب پتہ چلا کہ مر گیا میں گھپڑا گیا اور اس کے بعد مجھے یہاں پہ لیایا گیا تو میں نے کہا آپ کیا کرو گے کہ آپ تو میں پڑھنا چاہتا ہوں مجھے بہت زیادہ دھک ہے کہ وہ میرا بھائی تھا میری چاچی کا لڑکا تھا وہ مر گیا اور میں کبھی بھی اپنے آپ کو معاف نہیں کر پاؤں گا ایک کیس دوسرا کیس ہے ایک لڑکا ہے وہ ہوتل تاز میں کام کرتا ہے ایگزیکیوٹیف شیف ہے اس کے اوپر پیرنٹس کے بعد سمیں نہیں ہے کیونکہ وہ انہیں روجی روٹی کمانے میں بہت سمیں لگتا ہے دوسرا وہ سوچتے ہیں کہ یہ جو سکول میں جا رہا ہے وہاں سے بہت کچھ سیکھ کے آ رہا ہے لیکن سکول میں بھی میں کیونکہ ایک وی کے ایس جو سمجھتی ہے اس کا میں میمبر آ تو گورنمنٹ کی طرف سے یہ دکھانے کا بڑا پریشر ہے کہ ہمارے یہاں اتنے زیادہ بچے پاس ہو رہے ہیں تو آٹھوی تازہ کسی بچے کو فیر نہیں کر سکتے تو بچے پہ جو پریشر ہی نہیں ہے پڑھنے کا پرفارم کرنے کا تو وہ کیسے صدرے گا ہمارے سمجھ میں سکول کے اندر ہی ٹیچر وغیرہ دھان لگتے تھے جیسے میں نے بتایا کہ مورال کلاسز ہوتی تھی انسیزی سکاورٹ ہوتے تھے تو اس کے اندر ہم لوگوں کو ٹیم نہیں ملتا تھا آج کل میں سکول کا نام تو نہیں بتاؤں گا ان سکول میں جیسے بچے نے بتایا کہ مار پیٹ کر کے سینئر پیسہ جھوٹ کر کے وہ لے کے جاتے ہیں کہ سکڑ لے کے آئیے آج بھی کئی سکول ایسے ہیں جمنا پار کے اندر کہ یہاں پہ بچوں کو سینئر سمار پیٹ کے سکڑ میں وہ آتنے دکس دیتے ہیں جس سے کی بچہ بہت زیادہ بگر رہا ہے جب بھی کوئی بچہ یا بچہ نہ کہہ کے کوئی ویقتی ایسا جگن میں اپراد کرتا ہے تو کانون کا کیا اس میں پوائنٹ ویو رہتا ہے دیسائید کرنے میں کہ ہمیں سماج میں ایک 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 زیادہ سیٹ کرنا ہے اسے سجا دے کر اور اس کا فوکس رہتا ہے کہ ہمیں اپرادی میں reform لانا ہے